اس وقت میں اپنے ابائی گھر کے ملوے کے اوپر کرا ہوں یہ جو ملوے نظر آ رہا ہے یہاں پر ہمارا خاندان ایک سو پچھتر سال سے بھی رہا ہے یہاں اب سے کوئی ایک سو پچھتر سال کے لئے ہمارے پر دادے میں تیسی گھر کی تعمیر کی اور وہاں پر اس کے بچوں کی پیلائش ہوئی میرے دادا ابو سمیت کی اس کے بعد انیس سو پانچ میں اسی ملوے کے نیچے ہمارا جیسی روایتی گھر ہوتا تھا اس گھر کے اندر میرے دادا ابو سمیت کی پیدائی ہوئی یعنی آج سے ایک سو ستر سال پہ اس کے بعد دادا تھوڑے بڑے ہوئے انہوں نے اپنے ہی ساتھ سے انیس سو بائیس تئیس تھی یہاں پر دوسرا گھر تعمیر کی ہے اسی ملوے کے ملوے کے ملوے ہے دوسرا گھر تعمیر کی ہے اسی گھر کے اندر انیس سو اٹالیس میں تعمیر کی ہے اور قریباً پچا پہ ساتھ سال کے درمیان کپیاں جو ستیم کاتے جو ان کی پیدائیس اسی گھر کے اندر ہوئی اور میرے والد نے انیس سو اٹھاسٹ میں اس گھر ایک گھر کے ساتھ ایک ہمارا تعمیر کیا وہ ہمارا بابائی خاندانی مشتری کا گھر یہاں پہ ہوا کرتا اس کے بعد جب میں انیس سو چھانوے میں یہ آہاتہ جو اٹھاسٹے کے حصے میں آیا اور چھوڑے چچے نے آج سے چار سال پہلے پاش کمرو پر مکتمل دور جدید کے دقاظوں کے این مطابق ایک اچھے گھر کی تعمیر کی وہ سب کچھ میں رعمیر ہوا ہمارے محلے کی ایک سو بچتر سال کی تاریخ مٹ گئی ہمارا احزیب، ہمارا تمدل، ہمارے رشتے ناتے ہماری پاش نسلوں کی یعنی پر دادے کی نسل، دادے کی نسل، والدین کی نسل، میری نسل اور میرے بچوں کی نسل پانچ ہماری جو نسلیں کی، ہماری پانچ نسلوں کی یادیں یہاں سے وابستہ کی گھر تو ہر عہد میں پر دادے کی جگہ میں دادے نے گھر بنایا دادے کے گھر کو توڑکے والد نے گھر بنایا والد کے بنائے وہ گھر کو توڑکے چچے نے گھر بنایا گھر کہیں بھی تعمیر ہوگا لیکن جو ہمارا سماجی سٹکچر برباد ہوا ہے اس کا کوئی ازالہ ممکن نہیں ہے اگر ہمارے رشدار، ہماری فیمری والے ہمارے سرموات میں جا کے بھی گھر کو بنا لیں گے اچھا گھر بھی بنا لیں گے نہیں زندگی بھی شروع کریں گے لیکن ہمارا سماجی سٹکچر، ایک تاریخی چیز بتاؤں ہمارا یہ جو موحلت تھا اس کی تاریخ کوئی چار سو سالو پر محجد تھی چار سو سالہ پرانے محجد تھی اور ہمارے کرانے کی تاریخ یہاں پر ایک چو پہ سر ساتھ محجد تھی اور ہماری پانچ مسئلے یہاں پر رہی ہیں یہ جو نیچے آپ کو نالا نظر آ رہا ہے یہ نالا جو ہے یہ بنیادی طور پر ہمارے میرے والد اور ان تین ان کے باعث ہیں ان کے بابین ہم نے ایک پلاٹ یہاں مختلف کیا ہوا ہماری کار پارکنگ بھی ہوا کرتا تھا ہماری کار پارکنگ بھی ہوتی تھی شادیوں کے تین بھی ہم لگاتے تھے اور ہمارے جنازے بھی وہاں سے اتتے تھے اور وہ جو ہمارا پلاٹ تھا وہاں سے اس وقت بہت بڑا نالا دوزر رہا ہے کیونکہ نالا دائیور پرسکا ہے یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ میرے دوسرے چچا ہے ان کا گھر ہے باہر ملوے کے اندر دبی ہوئی ان کی گالی بھی نظر آ رہی ہے اور بڑا چاندار کے مکان ملوے کے اندر ہے اور اس کی دوبارہ رینیویشن نہیں ہو سکتی ہے وہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے مرہوم چاچا جو تھے عزیز احمد فورمر چیئرمنن جسی پرونسل گیزر وسطر پاکستان بیوک پاڑی ہے وہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ زلہ گیزر کے چار پانچ مشہور ترین سیاسی بیٹھکوں میں سے ایک بیٹھک کا درجہ رکھتا تھا کیونکہ انیس سو سچاسی سے لے کے دو ہزار ساتھ تک گیزر کی سیاست کے اندر اس تیر کا بہت بڑا رول رہا تھا وہ بھی اس وقت ملوے کے درمیان ہے جو مجھ سے مجھے پیچھے نظر آ رہا ہے ہمارے چراغہ کی ترکیوں رکھتا جاتا ہے جہاں عام سے اوپر ہمارے جدنے بھی ہمسائے تھے ان کے سب کے گرد ڈیمیج ہو چکے ہیں ان کے ساری زمینے زیر آپ ہو چکے ہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں سے ہمارے گروں کو توڑنے کے بعد یہ ملبہ ایک گھر کا ملبہ دوسرے گھر میں داخل ہوتا رہا دوسرے گھر کا ملبہ تیسرے گھر میں داخل ہوتا رہا اور اس وقت کے اگرف اس سمیت کے مطابق ستیاسی جو فیملیز ہماری ہیں جس کے اندر اتھارہ ہمارے اپنے کلوس فیملی ممران ہیں اور محلدان ہیں گاؤں پیجلوں کے ستیاسی فیملیز مکمل طور پر سمینوں سے گھروں سے مکمل طور پر بے داخل ہو سکتی ہیں اور خودرتک آفات کے ذکر میں تو پورا گلگل پاکستان آیا ہوا ہے گزشت سے پچاس سالوں کے اندر گنیار کے وادی کے اندر اس سے بڑا ڈیزاستر نہیں ہوا تھا بارشے جو ڈیمیجز ہوا ہیں گھروں کو جو نقصان پہنچا ہے ان کی تعداد کوئی ڈیٹ سو کے نقبک ہے اس وقت کے سب سے اہن ترین بات یہ ہے کہ یہاں تقریباً دس کے قریب کیجورٹیس ہوئی جائے چھے جنازے ایک ہی گھر کے ریکاور ہو گئے ہیں ساتھ ہوئے جنازے ناش ریکاور کے لئے رسکیو اپریشن جاری ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے کل بھی رسکیو اپریشن رکا تھا آج بھی شاید یہ کمپلیٹ ہو یا نہ ہو اس ملوے کے نیچے ایک تاریک دفن ہیں لوگوں کے خواب دفن ہیں لوگوں کی جائداتیں دفن ہیں اس کو ذاتی آپ کے دوران دنیا بر کے لوگوں نے جو اظہار یقیہتی کی ہے ہمارے گاؤں کے لوگوں کے اطاف حکومت نے جو افرٹ کیا ہے آغا خان نیڈوارک کے اداروں نے جو افرٹ کیا ہے پریس میڈیا نے جو افرٹ کیا ہے وہ تائیر کے تحسین ہیں ہمارے گاؤں کا مدعوہ نقصدت کا مدعوہ تو ہرگز ممکن نہیں ہے پھر بھی جو اظہار یقیوں وہ قابل رشد ہیں بہت شکریہ